اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس بیٹا ہم ویلینسیز کا ٹیبل پڑھ رہے تھے کل آپ نے ایک روہ پڑی تھی آج دوسری روہ دیکھ لیں ہائیڈوجن کا سیمبل ایچ ہے ویلینسی ون ہے کلورین برومین آئیڈین سب کی ون ون ہوتی ہے ویلینسی اوکسیجن کی ٹو ہوتی ہے سلفر کی بھی ٹو ہوتی ہے نائیڈوجن کی ٹری ہوتی ہے فوسفورس کی دو ہوتی ہیں تھری اور فائیف آگے برون کی آرسینک کی بھی ٹری ہوتی ہے کاربن کی فور ہوتی ہے کاربونیٹ سلفیڈ کی ٹو ہوتی ہے سلفائٹ کی بھی ٹو ہوتی ہے تھائیو سلفائٹ کی بھی ٹو ہوتی ہے جبکہ نائیڈرائیٹ اور فوسفائٹ آئین جو ہوتے ہیں ان کی ٹری ہوتی ہے بیٹا آگے دیکھیں آگے دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ویلینسیز کئی تھوڑا سا انہوں نے مزید ایکسپرین کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ سم ایلیمنٹ شو مور دنوار ویلینسی کچھ ایلیمنٹ جیسا کہ ٹیبل میں بھی آپ نے دیکھا یہ وہ ایک سے زیادہ ویلینسی جو ہیں وہ شو کرتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے دہا ہے ویریابل ویلینسی ان کی ویریابل ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس فیرس سلفیٹ ہے فیرس سلفیٹ میں جو فی ہے یعنی کہ جسے ہم آئرن بھی کہتے ہیں فی کی ویلینسی اس میں کتنی ہے جبکہ انفیرک سلفیٹ یعنی کہ ہے آئرن کا ہی سلفیٹ ہے لیکن اس کے فارمولا میں فرق ہے یہاں پہ بیٹا آئرن کی ویلینسی کتنی ہے تھری ہے یعنی کہ فیرس میں بیٹا ٹو ہے جبکہ فیرک میں تھری ہے جنرلی لیٹن اور گریگ نیم آف دا ایلیمنٹ فیرم is modified to end OUS for the lower ویلینسی تو بیٹا اس لیے پھر نام میں ویلینسی میں چینج کی ویسے نام میں بھی فرق آ جاتا ہے لو ویلینسی میں ہم اس کے اینڈ پہ OUS سے ریپلیس کرتے ہیں یعنی کہ فیرس اور جب ہائی ویلینسی ہم شو کرتے ہیں تو اسے اینڈ سے ہم آئی سی سے ریپلیس کر کے فیرک بنا دیتے ہیں تو فیرس اور فیرک میں یہی فرق ہے کہ فیرس میں آئرن کی ویلینسی کم ہے جبکہ فیرک میں زیادہ ہے اب ویلینسی کم زیادہ کیوں ہوتی ہے وہ آؤٹر موس شیل کے جو الیکٹرونز ہوتے ہیں وہ کتنے انوالو ہوتے ہیں بانڈنگ میں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے بیٹا یہاں تک بیٹا آپ کا لیکچر ہے آج کا یہ والا پیراغراف اور یہ والی لائن آپ لوگوں نے پوری جو ہے یہ یاد کر لینی ہے ٹھیک ہے فی امان اللہ